بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ویلکم ٹو سینٹر آف ماسٹر آف ایڈوکیشن کھاریان آج کے اس لیکچر کے اندر ہم کیلکلیس چپٹر نمبر ٹو کی ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ون کو ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے ہم بریفلی تھوڑا سا انٹروڈیکشن لیں گے اس چپٹر کا اور اس کی ڈیفنیشن جو ڈیریویٹیو کی ہے اس کو تھوڑا سا ہم انٹروڈیوز انٹروڈیکشن لی کریں گے اس کو ڈیفائن اور پھر اس کے بعد ہم پراپرلی ایکسرسائز کی جانب چلیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈیفنیشن کی جانب چلتے ہیں تو ڈیفنیشن میں وہ کہتا ہے کہ لیٹ ایف بی یا فانکشن ڈیفائنڈ اون این اوپن انٹرول وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایف کوئی بھی ایک فانکشن ہو وہ ڈیفائن ہونا چاہیے اوپن انٹرول جو اس نے ہمیں گیون دیو ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے کہ کونٹینننگ اپوائنٹ ایکس ایکول ٹو اے وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی ایک پوائنٹ ہم کونٹینننگ کر لیں ایکس جو ہے وہ کس کے ایک پوائنجی اے کے وہ جو پوائنٹ ہے وہ اس میں کیا کر رہے ہیں کونٹینن کر رہے ہیں ہم کہ سکے کہ دیویویٹیو اف آ ف اسکی نوٹیشن کیا ہوگی وہ یہ آپ کنٹین کیا ہوگی یہ جو طول یہ اس اس کو dois کہو فانکات کی نوٹیشن کو ٹھیک ہے پھر وہ کنتیا کہ اس کو ہم پوائنگ کیسے کنٹیننگ کر رہے ہیں کہتا ہے کہ f prime a جو ہے اس کو ہم کیسے define کریں گے وہ جو point جو اس میں contain کر رہے ہیں وہ اس پر ہم اس derivative کو ہم define کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو in general ہم اس کیسے define کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ f prime a جو ہے وہ equal ہوتا ہے limit جو ہمارے پاس point وہ کیا اس نے دیا ہے a تو x tends to a f of x جو اس نے hood function دیا ہے minus اور یہ جو point ہے اس function میں ہم نے put کرنا ہے تو minus f of a over x minus a یہ جو فارمولا ہے یہ اس کو کس کو define کر رہا ہے derivative کو ٹھیک ہے اور یہ جو notation ہے یہ کس کی derivation کی notation ہے صحیح ہو گیا تو ہم نے question ہمارے کچھ اس طرح ہوں گے کہ ہم نے ان کے اندر differentiability کو check کرنا ہے کہ اس کے اندر وہ function differentiable ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہوا کرے گا کہ ہم کیسے اسے چیک کریں گے تو اس کے لیے ہم کچھ conditions ہمیں پتا ہونے چاہیے left hand derivative ہم نکالیں گے اس function کا اور right hand derivative نکالیں گے تو اگر تو دونوں کا انصر ایک جیسا آ جاتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ function جو ہے وہ اس point پہ کیا ہے ڈیفرنشیابل ہے اگر left hand derivative اور right hand derivative اگر ہم نکالتے ہیں اور ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ equal نہیں آتا تو پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ وہ function جو ہے وہ اس point پہ کیا ہے ڈیفرنشیابل نہیں ہے تو left hand derivative کے لیے ہم کیا نوٹیشن یوز کیا کریں گے یہ جو ہے f prime a ٹھیک ہے یہ اس کی نوٹیشن ہوتی ہے equal to limit x tends to a negative bar جو ہے یہ کس کو ڈی نوٹ کر رہا ہے left hand derivative تو یہ equal کس کے ہوگا جی limit x tends to a negative bar f of x minus f of a over x minus a تو یہ جو ہے نوٹیشن یہ کس کو ڈی نوٹ کیا کرے گے جی left hand derivative کو یا اپنے یاد رکھنے questions کے اندر ہم اس کو ڈیوز کریں گے اسی طرح ہم right hand derivative نکالیں گے تو right hand derivative کے لیے r f prime ہے یہ اس کی نوٹیشن ہوتا کرے گی ٹھیک ہے اور limit x tends to a positive ٹھیک ہے f of x minus f of a over x minus a یہ جو ہوگی نوٹیشن یہ کس کے لیے ہوتا کرے گی right hand derivative کے لیے تو آگے پھر نیچے کچھ اور باتیں میں نے لکھی ہوں کہتا ہے کہ f is set to be differentiable وہ کہتا ہے کہ function پھر differentiable کب ہوا کرے گا اس point پہ جو اس نے ہمیں دیا ہوا کرے گا کہتا ہے کہ اگر left hand derivative جو ہے وہ کس کے equali right hand derivative کے تو پھر ہم اس function کو کیا کہیں گے کہ وہ function کیا ہے differentiable ہے اس point پہ اب how to choose left hand derivative and right hand derivative تو ہم left hand derivative کیسے نکالا کریں گے اور right hand derivative کیسے نکالا کریں گے تو یہ اسی طرح جیسے ہم limit کے اندر left hand limit نکالتے ہیں left hand limit کے لیے ہم کون سا function use کرتے ہیں جو less than equal ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ والا تو right hand limit ہم کون سا choose کرتے ہیں جو greater than ہو ٹھیک ہے greater than equal greater than جو ہوگا وہ ہم right hand limit میں use کرتے ہیں اب اسی طرح left hand derivative اور right hand derivative میں بھی ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے ایک example draw کی ہے کہ f of x is equal to x if x less than 0 and x plus 1 if x greater than equal 0 تو ہم کیا کیا کریں گے جب ہم left hand derivative نکالیں گے تو ہمارے پاس جو less than والا function ہوگا وہ value left hand derivative میں use ہوگی function کے اندر اور جو right hand derivative ہے اس کے اندر ہمارے پاس کون سا value use ہوا کرے گی جو greater than value ہوگی مطلب جو positive ہوگی تو x plus 1 جو ہے وہ ہم right hand derivative والے function میں use کریں گے as a function کے اندر value اور جو less than ہوگی وہ ہم left hand derivative کے اندر as a function میں use کریں گے مزید ہم اس کو exercise کے question سے سمجھیں گے سب سے پہلے ہم question number 2 کو کریں گے جو ہمارے لئے زیادہ اس کو سمجھنے میں helpful ہوگا question number 2 میں وہ کہتا ہے کہ function جو ہے let f of x equal to x if کہتا ہے کہ x جو less than equal 1 ہے وہ greater than equal 0 ہے اور 2x minus 1 if x جو ہے وہ greater than 1 ہے وہ less than equal 2 ہے کہتا ہے کہ discuss the continuity and differentiability of function at x is equal to 1 وہ کہتا ہے کہ discuss کرو continuity b اور differentiability b at x is equal to 1 پہ تو یہ ہم اس کو find کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا سلوشن آتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرنے لگیں جی اس question کے اندر continuity کو check کرنے لگیں ٹھیک ہے تو continuity ہم function continuous کب ہوتا ہے جب اس کے اندر تین condition satisfies ہوں مطلب value of function جو ہے وہ equal آجائے left hand limit کے اور left hand limit equal آجائے right hand limit کے تو تینوں کا انصر ایک جیسا ہو تو پھر ہم اس function کو کیا کہتے ہیں continuous function کہتے ہیں اب سب سے پہلے ہم value of function نکالیں گے تو یہ ہم 1.3 کے اندر بھی کر کے ہیں تو value of function at x is equal to 1 پہ تو value of function کونسا ہوگا جو inequalities کے اندر جہاں پہ equal بھی لکھا ہو تو وہ value ہوتی ہے value of function تمہارے پاس point ہے 1 تو 1 پہ کہاں پہ inequalities کے ساتھ equal لکھا ہوتا ہے یہ جو اوپر والا function ہے x less than or and equal to 1 تو یہ جو value ہوگی اس پہ یہ value of function بنے گا تو value of function کی value کے ہے x تو f of x آ جائے گا equal to x تو یہاں سے ہمارے پاس point کیا 1 ہے تو 1 ہم put کریں گے اس function میں تو ہمارے پاس f of 1 کیا آ جائے گا جی 1 اب ہم اس پہ نکالیں گے جی left hand limit تو left hand limit ہم کیسے نکالتے ہوتے ہیں جو less than function ہو تو limit x tends to 1 negative f of x equal to تو limit x tends to 1 left hand limit اب ہمارے پاس left hand limit میں کون سا function ہوگا جو less than تو less than ہمارے پاس کیا ہے x تو یہ value جو ہے ہم نے اس میں put کی function کے اندر تو یہ value ہے x کس کو tends کر رہا ہے 1 اس پہ limit apply کی اس کا بھی answer کیا آ گیا جی 1 اب ہم right hand limit اس کے نکالیں گے تو right hand limit کے لئے ہمارے پاس کون سا function ہوگا جہاں پہ x greater than 1 ہو تو وہ کون سا function ہے یہ جو ہمارے پاس function آ رہا ہے یہ اس کو اگر چیک کریں تو اوپر والا تو less than 1 ہے لیکن نیچے والا کہا x greater than 1 تو یہ جو ہمارے پاس 2x minus 1 جو ہے value اس value کو ہم اس function میں put کر دیں تو ہمارے پاس پھر 2x minus 1 تو اس پہ ہم نے یہ value put کی limit apply کی تو آپ کے پاس 2x کی جگہ ہم نے one put کیا ہے تو minus 1 تو ہمارے پاس answer آ گیا جی 1 تو since تو دیکھیں اگر ہم تینوں کو compare کریں تو value of function جو ہے وہ left hand limit کا answer اور right hand limit تینوں کا answer ایک جیسے آ رہا تھا اس کا کیا مطلب ہوا کہ function جو ہے وہ continuous ہے at x is equal to 1 اب ہم دوسرا عام کیا نکالنے لگیں اس میں differentiability بھی پوچھا تھا تو differentiability کے لئے ہمارے پاس left hand derivative ہم نکالیں گے اور right hand derivative left hand derivative کے لئے ہمارے پاس فارمولا کیا ہوتا ہے limit f prime of x جو ہے وہ equal ہوتا ہے f of x minus f of a over x minus a تو یہاں پہ ہمارے پاس left hand derivative to x tends to left hand derivative limit x tends to left hand تو f of x minus f of 1 over x minus 1 اب ہمارے پاس f of x کیا ہے f of x ہے ہمارے پاس x ٹھیک ہے اور اسی کے اندر ہم نے 1 کو بھی put کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس یہ function ہے نا تو f of x آگیا x اور اسی x کے اندر ہم نے 1 کو put کیا تمہارے پاس آ جائے گا 1 تو x minus 1 over x minus 1 یہ اور یہ آپ اس میں cancel out ہو گئے آپ کے پاس answer اس کا کیا آگیا جی 1 آگیا پھر اسی طرح ہم right hand derivative لیں گے تو وہ کیا آ جائے گیا limit x tends to right hand f of x minus f of 1 over x minus 1 اب f of x کون سا ہوگا جو right hand x greater than 1 والا function جو ہوگا تو وہ ہمارے پاس یہاں پہ limit کے اندر کون سا function ہے 2x minus 1 تو اس function کو ہم نے کیا کیا اس f of x کی جگہ put کر دیا اور اسی f of x کی جگہ ہم نے کیا put کرنا ہے 1 بھی تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2 minus 1 تو ہمارے پاس صرف minus 1 رہ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس نے direct کیا یہ کیسے ہم نے کیا تو یہ ہم نے ایسے کیا کہ 2 into اس x کے اندر ہم نے یہ value put کی minus 1 تو آپ کے پاس answer آ جائے گا minus 1 کے تو وہ جو 2 minus 1 تو 1 رہ جائے گے تو باہر minus ہے اس میں تو یہ minus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو simplify کیا تو 2x minus 1 minus 1 over x minus 1 تو 2x minus 2 over x minus 1 تو یہاں سے 2 کو ہم نے کامل لیا تو x minus 1 by x minus 1 تو یہ cutting ہوگی تو آپ کے پاس simple اس کا answer کے آ گا 2 اب ہم نے differentiability چیک کرنی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے left hand derivative cancer اور right hand derivative cancer چیک کرنا ہے تو یہاں سے تو اس کا answer آیا 1 left hand لیکن right hand میں اس کا answer کہا ہے 2 the left hand derivative right hand derivative کے equal ہی نہیں آیا تھے اس کا کیا مطلب ہے کہ function is not differentiable at x is equal to 1 تو function continues تو ہے لیکن differentiable نہیں ہے تو i hope so آپ کو derivative کی definition کی آپ سمجھ آگی ہوگی تو question number 1 اب ہم کرتے ہیں تو question number 1 میں وہ کہتا ہے کہ show that function f of x equal x mod plus x minus 1 mod کہتا ہے کہ یہ continuous ہے for every value of x وہ کہتا ہے کہ یہ function continuous ہے her value of x پر but لیکن وہ کہتا ہے کہ it is not differentiable لیکن وہ differentiable نہیں ہے اس پوائنٹ پر at x is equal to 0 and x is equal to 1 تو وہ کہتا ہے کہ function continuous تو ہے her value of یہ آپ نے پروو کرنا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ بھی پروو کر کے دو کہ function x is equal to 0 اور 1 پر یہ کیا ہے differentiable نہیں ہے اس کے solution کی جانبہ ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس function اس نے یہ دیا ہوئے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ function continuous ہے for every value of x تو کوئی ایک arbitrary number لے لیتے ہیں real میں کہتا ہوں let a be any arbitrary real number کوئی بھی ایک number 1 بھی ہو سکتا ہے 2 3 4 up to sun کوئی بھی تو we check that اس کی ہم continuity check کرتے ہیں x is equal to a پہ تو سب سے پہلے ہم اس function میں value put کریں گے اس کی value نکالیں گے value of function تو f of a equal آ جائے گیا a mark plus a minus one mark تو اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس کچھ answer آ جائے گیا تو یہ ہمارے پاس کوئی real arbitrary number ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس function میں limit کو put کریں گے تو limit اب جب ہم اس function میں لگائیں گے limit x tends to a f equal to limit x tends to a x mod plus x minus one mark تو اس کے اندر جب ہم limit کو لگائیں گے تو وہ بھی ہمارے پاس یہی answer آ جائے گیا a mod plus a minus one mark تو وہ کہتا ہے کہ value of function جو و ہم نکالنے لگیں جب اس کی differentiability چیک کرنے لگیں تو since ہمارے پاس x mod ہے اور ایک x minus one mod کو جب ہم open کرتے تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہو ہے کہ اس کو کیسے mod کے اندر دو properties ہوتی ہیں یا تو value plus میں ہوتی یا پھر minus میں ہوتی ہے ٹھیک ہے دو possibilities آ جاتی ہیں تو x positive if x greater than equal zero x minus x negative کب ہوگا if x less than zero اور دوسرا کیا ہے ہمارے پاس x minus one mod تو اس کو open کر دوتے x minus one if x greater than equal zero and دوسرا کیا ہے x plus one negative if x minus one less than zero اس کو مزید اس نے solve کیا تو x minus one if x greater than equal zero one آ جائے گیا کیونکہ یہ minus one جا کے plus ہو گیا اور دوسرا یہ minus کو اندر multiply کیا تو minus x plus one if x less than one آ گیا اب ہم نے at x equal to zero پہ اس کی differentiability چیک کرنی ہے تو left hand derivative ہم لینے لگیں ٹھیک ہے left hand derivative میں ہم کون function لیتے ہیں جو less than zero کیونکہ x left hand limit ہم لی تو f of x فارمولا لکھا وہ ہم جانتے ہیں f x minus f a x minus a f x تو اسی طرح minus f zero over x minus zero ٹھیک ہے اب f x کون سا ہم لیں گے less than derivative less than function ہوتا تو کون سا ہے minus x اب یہ آجائے گا minus x اور اس function میں ہمارے پاس less than function 1 کون سا function ہے جو اس کے اندر use ہوگا تو وہ کیا ہے minus x plus 1 تو less than اس میں یہ اور یہ دونوں ہم اس میں لکھ دیں گے minus x plus minus x plus 1 تو minus اور اس کے اندر ہم zero بھی put کریں اس function ان دونوں function کے اندر ہی تو یہ zero ہو جائے گا اور اس میں zero put کیا تو صرف minus 1 رہ جائے گا ٹھیک ہے تو کیونکہ minus f x zero ہے نا تو اس کے اندر value پوٹ کی ٹھیک ہے تو یہ بھی zero یہ بھی zero آپ کے پاس simple 1 رہ جائے گا تو باہر اس کے ساتھ minus ہے تو یہ minus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ minus 1 نہیں آئے گا یہ 1 ہو گا جو ہمارے پاس ادھر آ رہے یہ value ٹھیک ہے تو اس میں یہ value put کی ٹھیک ہے تو یہ minus باہر ہے تو یہ minus 1 اور plus 1 آپ میں cancel out ہو جائیں گے تو simple minus 2 x رہ جائے گا تو x x سے cancel ہو کے minus 2 اس کا answer آ جائے گا پھر اسی طرح ہم کیا کریں گے رائٹ ہند ڈیریویٹیو لیں گے رائٹ ڈیریویٹیو x is equal to right hand limit تو fx minus f 0 اور x minus 0 اب ہم کون سا function لیں گے جو greater than 0 تو وہ کون سا ہے جی اوپر والا function positive x آ جائے گا اور ہمارے پاس کون سا function greater than 0 جو ہے equal 0 تو ہمارے پاس یہ والا function نہیں رہے گا جو کیونکہ less than 1 ہے کیونکہ یہ greater than equal 1 ہے تو اوپر والا تو آ نہیں سکتا 1 رہ جائے گا تو minus 1 آ جائے گے تو cancel out ہو جائیں گے تو آپ x x سے cancel out ہو جائے گا ہمارے پاس simple 0 x آ جائے گے تو اس میں limit لگائیں گے تو answer کیا آگیا 0 اگر ہم compare کریں تو left end derivative right end derivative equal ہی نہیں آیا تو اس 1 پہ بھی ہم نے چیک کرنی تھی تو 1 پہ ہم چیک کرتے ہم left end derivative f 1 formula لگایا f x minus f a 1 آ جائے گیا تو x minus a 1 آ گیا ٹھیک ہے اب left end derivative لیں گے تو ہمارے پاس less than 1 function ہے وہ کون سا ہے وہ ہم دیکھیں گے تو greater than equal 0 ہے ٹھیک ہے تو اوپر فنکشن آ گیا اور ادھر سے ہمارے پاس less than function کون سا آ جائے گے minus x plus 1 یہ 0 کے تو equal ہے لیکن 1 سے چھوٹا ہے تو ہمارے پاس اس لئے ہم use کر رہیں ٹھیک ہے اور یہ minus x plus 1 جو ہے وہ ہم اس function میں پوٹ کیا ٹھیک ہے اب کیا کیا جیس میں اس ہی اندر ہم نے 1 کو بھی پوٹ کیا تو یہ 1 اور یہ 1 ختم ہو جائیں گے آپ کے پاس سیمپل 1 رہ جائے گا تو اس کو مزید solve کیے تو یہ xx سے ختم ہو گیا اور 1 1 سے حتم ہو گئے limit لگائے تو 0 x 1 تو آجائے گا تو مزید پھر ہم کیا کریں گے اس میں پھر right hand limit لگائیں گے ٹھیک ہے تو right hand limit میں پھر اس ہی hand derivative to right hand limit fx minus f x minus a to a 1 1 1 1 right hand derivative to greater than 1 function ہونا چاہئے جو تو ایدھر تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں دوسرے میں کیونکہ یہ تو 0 سے صرف بڑھا ہے لیکن 1 سے چھوٹا ہے اس لئے ہمارے پاس simple ہے آپ کے پاس x plus 1 function جو ہے وہ right hand limit کے اندر ہم use کریں گے اور اس ہی کے اندر پھر ہم نے کیا کیا اور دوسرا ہمارے پاس x greater than equal 0 جو ہے اس میں وہ والا function جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا کیونکہ greater than equal 0 ہے ٹھیک ہے تو right hand derivative کے لئے یہ اور یہ ہمارے پاس اوپر والا function اب use ہوگا تو plus x اور x plus 1 والا آ جائے گا تو اس میں ہم نے کیا پھر simple اس کے اندر ہم نے پھر limits کو apply کیا تو one apply کریں گے تو one minus one minus one minus one آ جائے گے ٹھیک ہے اور x minus one تو اس میں سے two کو common لیں گے ہم تو ہمارے پاس x minus one x minus one ختم ہو جائے گے تو آپ simple two رہ جائے گیا تو اس کو بھی چیک کریں اس point پر بھی تو left hand derivative answer right hand derivative equal نہیں آتا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ function جو ہے نہ تو zero پر differentiable ہے اور نہ one پر differentiable ہے لیکن function continuous اس کے ہر point پر ہے تو یہ جی اس کا answer آگے آگے جی question نمبر ایکس کے سائن آف وان بائ ایکس ایکس ناٹ ایکول تو zero اور zero ایکس ایکول تو zero کہتا کہ اس میں continuity آپ چیک کرو differentiable at x equal to zero پر آپ نے چیک کرنی ہے تو continuity کے لیے سب سے پہلے ہم اس میں value function نکالیں گے value function اس میں کون سا ہوگی جو حالی ٹھیک ہے limit x to zero x square sign one by x دو function multiply x square کے لگ کارلی اور سائن ون بائ x کی limit لگ کرلی x square میں limit جب apply کریں گے تو zero اور اس میں جب limit لگائیں گے تو کیا گا any real number between one and minus one کیونکہ اس limit exist ہی نہیں کرتی تو zero into something جو بھی answer آئے تو answer ہمارے پاس کیا جائے جو بھی value جب multiply ہوگا تو answer zero آئے گا value function ور limit function دونوں answer ہمارے جیسے اس کا کیا مطلب ہوا function جو ہے وہ continuous ہے x equal to zero اب دوسرا ہم کیا نکالیں گے اس derivative نکالیں گے تو اب اس کہنے inequalities تو ہے نہیں اس لئے ہم اس کا left اور right derivative تو نہیں نکالیں گے ہم simply اس کا direct ایک ڈیفرنشیب لیٹی نکالیں گے فرمولا ہم جانتے ہوں کیا ہوتا ہے فرم ایک حال ہوتا ہے limit x to a f x minus f x minus a ہمارے پاس point ایک f x minus f 0 x minus 0 فنکشن ہمارے پاس کیا تھا x 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 0 x x x x جا گیا ایکس انٹو سائن اف وان بائی ایکس اب ہم نے ان دونوں کی لیمٹ الگ کرلی ایکس کے لیمٹ کارلی اور سائن اف وان بائی ایکس کے لیمٹ کارلی تو یہ ہمارے پاس زیرو ہو گیا اور اس کے ہم جانتے ہیں کیا نمبر بیٹوین وان اینڈ مائنس وان کیونکہ اس کے لیمٹ اگزیسٹن نہیں کرتی تو اس کا انسر کیا آگیا زیرو آگیا تھا اس کا کیا مطلب ہوا یہ فائنٹ نمبر ہے تو اس کا مطلب ہوا تو یہ اس کا آنسر آ جائے گا اب ہمارے پاس قویسٹن نمبر فور ہے اسی ایکس سائز کا اس میں ہمیں اس نے فنکشن دیا ہوا ہے جی ایف اف ایکس 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 مائنس اے سائن وان بائی ایکس مائنس اے ایف ایکس ناٹ ایکول ٹو اے اور دوسرا اس نے دیا ہوا ہے ایف ایکس ایکس ایکول ٹو اے تو یہ بالکل اوپر وارے قویسٹن کی طرح اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ ڈیفرنشیابیلیٹی اور کانٹینیوٹی چیک کرو ایٹ ایکس ایکول ٹو اے پہ تو سب سے پہلے ہم کانٹینیوٹی چیک کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا زیرو پھر لیمٹ آف فنکشن نکالیں گے تو یہ اس کے لیمٹ لگا لیمٹ آف فنکشن میں ہم جانتے ہیں اوپر والا فنکشن یوز ہوتا ہے تو ایکس مائنس اے سائن اف وان بائی ایکس مائنس اے آ گیا تو لیمٹ الگ لگ لگا ٹھیک ہے تو یہ زیرو انٹو اینی ریل نمبر بیٹوین وان این مائنس وان تو اس کا انسر کیا آ جائے گیا زیرو انٹو سامٹنگ زیرو تو دونوں کا انسر ایک جیسا آ گیا تو ہمارے پاس اس کا مطلب ہوا کہ ان دونوں کا انسر ایک جیسا تو اس کا مطلب ہے کہ فنکشن یز کانٹینیوز ایٹ ایکس ایکول ٹو اے اب دوسرا ہم نے نکالنا اس میں ڈیفرنشیبیلیٹی ایٹ ایکس ایکل ٹو اے تو اس کے لیے ہم اس میں سیمپل ڈیریویٹیو کا ایک وہی فارمولا لگائیں گے وہ ہم جانتے ہیں ایف پرائیم اف اے ایکول ہوتا ہے لیمٹ ایکس ٹو اے ایف آف ایکس مائنس ایف آف اے اور ایکس مائنس اے اب ایف آف ایکس ہمارے پاس کیا ہے یہ جو اوپر اس نے ویلیو دی اور یہ ایکس مائنس اے سائن اف وان بائی ایکس مائنس اے مائنس زیرو کیونکہ اس میں اسی کے اندر جب ہم ویلیو پٹ کریں گے تو وہ ہمارے پاس سارا زیرو ہو جائے گیا ٹھیک ہے یہ ہم پڑ کریں گے تو اے مائنس اے زیرو ہو گیا اے ایفزٹ اے پاس مائنس اے اور ایف př deceived ہیں آ Yuan اے ہوا جائیں گے آپ کے پاس بھی سائن اہف وان باور اے ایکس مائنس اے آ جائے گا اس میں jب ہم ایکس تینس ٹو اے ہے تو ہم نے اس کو سپوز کر لیا x-a کو t کے ایک پر سپوز کر لیا تو when x tends to a x ہمارے پاس a ہے تو میں t کی limit نکالوں گا تو یہ value اس میں put کروں گا t approaches a-a 0 ہو گیا t approaches to 0 آئے گا تو یہ کیسے نکالی یہ جو a ہے یہ اس میں put کیا تو ہمارے پاس t ہمارے پاس آ جائے گا 0 تو t tends to 0 آ جائے گا پھر جی اس کے بعد آپ کے limit t approaches to 0 sign of 1 over t آ گیا تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی limit کبھی doesn't exist کیونکہ اس کی limit exist ہی نہیں کرتی کیونکہ اس میں نکالوں put کریں گے تو ہمارے پاس answer undefined آ جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ f is not differentiable at x is equal to a f function جو ہے وہ continuous تو ہے لیکن differentiable نہیں ہے تو یہ اس کا جی answer آ جائے گا آگے جی question number 5 ہے تو اس میں ہمارے پاس function ہے f of x is equal to x tangent inverse 1 by x if x not equal to 0 اور 0 if x is equal to 0 تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس inverse کے اندر 1 by x آ جائے یا پھر exponential e کی power میں 1 by x آ جائے function تو اس کے لئے ہم left hand limit بھی نکالیں گے اور right hand limit بھی نکالیں گے ٹھیک ہے تو continuity سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں اس کی تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے value of function تو وہ ہمارے پاس 0 آ جائے گا پھر ہم اس کے نکالیں گے left hand limit تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو left hand limit جب ہم نکالیں گے تو ہمارے پاس function limit x tends to 0 negative equal to limit of x tends to negative مطلب left hand limit نکالیں x sine inverse tangent inverse of 1 by x تو اس کی limit علاق کر دی اس کی limit علاق کر لی یہ آ گیا 0 اور اس میں جب limit apply کریں گے left hand limit تو اس کا انسر آ جائے گا minus infinity اور 10 inverse minus infinity کہاں پہ ہوتا ہے minus pi by 2 کے اندر تو 0 into something اس کا انسر کیا آ جائے گا 0 آ جائے گا اسی طرح ہم نکالیں گے اس کے right hand limit تو ہمارے پاس وہی function آ گیا تو x کے علاق کر لی 1 by tangent inverse of 1 by x کی limit علاق کر لی تو ہمارے پاس یہ تو ہو جائے گا 0 اور یہ 10 inverse 1 by x جائے اس میں limit apply کی تو infinity آیا تھا inverse کہاں پہ ہوتا ہے infinity 1 by pi by 2 پہ تو 0 into something اس کا انسر کیا آ جائے گا 0 تو تینوں کا انسر ایک جیسا آ گیا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ function is continuous at x is equal to 0 اب دوسرا ہم نے نکالنا ہے اس میں differentiability تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے left hand derivative نکالیں گے limit x tends to 0 negative f of x minus f of 0 over x minus 0 ٹھیک ہے تو f of x میرے پاس کیا ہے x tangent inverse 1 by x minus 0 over x minus 0 تو x ہی رہا گیا یہ x اور یہ x آپ پاس میں کیا ہوگے cancel اب اس میں value put کی left hand derivative تو ہمارے پاس minus infinity آ جائے گا تو اس کا انسر کیا آ جائے گا minus pi by 2 آ جائے گا کیونکہ less than function کو negative value آئے گی کیونکہ x کا ایک arbitrary real number ٹھیک ہے تو اس میں جب limit apply کریں گے left hand تو اس کے انسر پھر آ جائے گا minus pi by 2 آ جائے گا اب اسی طرح میں اس کا نکالوں گا جی right hand derivative تو وہی فارمولا لگایا limit x tends to 0 positive f of x minus f of 0 over x minus 0 تو f of x ہم جانتے ہیں وہ ہے x tangent inverse 1 by x minus 0 over x minus 0 آ گیا ٹھیک ہے تو اس میں وہی value پوٹ کی تو ہمارے پاس اب ہم positive limit لے رہے ہیں تو ہمارے پاس کوئی اس کے انسر positive infinity بن جائے گا یہ ہے تو یہ کہاں پہ ہوتا ہے positive infinity pi by 2 کے اندر تو اوپر left hand میں تو یہ minus pi by 2 آیا ہے لیکن right hand میں اس کا کیا آیا answer pi by 2 تو دونوں کا انسر ایک جیسا تو نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ function is not differentiable at x is equal to 0 ہمارے پاس question number 6 ہے تو 6 question میں وہ کیا کہتا ہے کہ آپ نکالو اس کا left hand derivative نکالو at f is equal to 2 اور right hand derivative نکالو ff 2 تو function اس نے دیا ہو ہے ff x equal to x square minus 4 mod کے اندر اب آپ کو پتہ ہے کہ mod کو جب ہم open کرتے ہیں کوئی بھی mod تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو open کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ mod کے دو possibilities ہوتی ہیں تو ایک بار ہم plus میں لکھتے ہیں یہ value x تو if x جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے greater than equal 0 آ جائے گا اور دوسرا ہمارے پاس کیا آ جائے گا ہمارے پاس negative possibilities ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا if f جو ہے وہ less than 0 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس possibilities ہوتی ہیں جو ہم mod کو open کرتے ہیں ہمارے پاس question number 6 ہے ff x is equal to x square minus 4 mod تو mod کو ہم نے open کیا تو ایک پر plus میں لکھا if x square minus 4 greater than equal 0 اور دوسرا کیا آ جائے گا minus into x square minus 4 if x square minus 4 جو ہے less than 0 تو پھر اس کو مزید simplify کیا یہ ادھر x minus 4 minus ہو رہا ہے ادھر جا کے پلس کر دیا اور ہمارے پاس یہ minus 4 ادھر جا کے یہ پلس ہو گیا ٹھیک ہے مزید پھر x square x square ہے تو اس کا سکیر اٹھ لیں گے تو ہمارے پاس x greater than equal 2 ہو جائے گے اور x less than 2 اب ہم left hand derivative نکالیں گے تو left hand derivative میں ہم جانتے ہیں جو less than function ہوتا ہے وہ ہم use کرتے ہیں تو فارمولا ہم جانتے ہیں ff x minus اب 2 پہ چیک کرنا ہے ff 2 minus x minus 2 اب ff x کے آئے گیا 4 minus x square اب اس میں یہ value پوٹ کی تو ہمارے پاس x 4 minus x square اور اسے کے اندر جب ہم 2 پوٹ کریں گے تو 2 2 کا square 4 تو 4 minus 4 answer اس کا 0 آ جائے گیا اور نیچے x minus 2 اسی طرح مزید پھر ہم نے اس میں فارمولا لگا لیا a square minus b square تو 2 a minus b اور a plus b اور وہی value تو یہ اور یہ آپس میں cancel out ہو جائیں گے minus کو ہم جب ہم کامل لیں گے اوپر سے 2 minus x ہے تو یہ آ جائے گے x minus 2 تو x minus 2 x minus 2 cancel out ہو گے تو آپ کے پاس simple رہ جائے گے minus into 2 plus 2 تو اس کو add کریں گے تو آپ کے پاس answer اس کا کیا آ جائے گا minus 4 آ جائے گا دوسرا ہم اس میں کیا نکالیں گے دوسرا ہم اس میں right hand derivative نکالیں گے تو right hand derivative میں ہم جانتے ہیں greater than function use ہوگا تو وہ کیا ہے x square minus 4 تو right hand derivative میں وہ value use کی تو ہمارے پاس آ جائے گا x square minus 4 اور اسے کے اندر جب ہم 2 کو put کریں گے تو آپ جانتے ہو کہ وہ 0 بن جائے گیا کیونکہ 2 minus 2 2 کی power 2 تو یہ 4 minus 4 0 تو یہ simple x square minus 4 اور x minus 2 تو اس کو مزید آپ نے simplify کیا a square minus b square formula لگا ہے تو x minus 2 x plus 2 کیونکہ x square minus 4 رہنے تو 4 کو لکھ سکتے ہیں 2 کا سکے تو یہ x minus 2 اور x minus 2 cancel out تو اس میں limit لگائیں گے تو پلاس 4 آنسر آگے تو اوپر والے کا انسر آیا منس 4 نیچے والے کا انسر آیا پلاس 4 دونوں کا انسر ایک جیسا نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ left hand derivative right hand derivative کے equal نہیں ہے تو function is not a differentiable at x is equal to 2 ہم ہے ہم 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 موسیقی